بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو ایمان لاتے ہیں اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی سے اشد محبت کرتے ہیں اور اشد محبت یہ اصل میں عشق کا عنوان ہے ایک شدید محبت ہے جو محبت کے عنوان سے معروف ہے لیکن جب وہ اشد ہو جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں اس میں ایک وارفتگی ہوتی ہے ایک اس کے اندر خاص جوبن ہوتا ہے دیکھئے قرآن کریم میں اشد حبا لیلہ کہہ کے بتا دیا کہ ایمان کی روح اگر ہے تو وہ عشق الہی ہے عشق الہی کے بغیر ایمان زندہ نہیں رہ سکتا یہی وجہ ہے کہ اگر ایمان عشق الہی کے بغیر ہو تو وہ ایک نیرہ ایمان ہے اے وہ شخص نیرہ سالک تو ہے بغیر عشق الہی کی روح کے وہ ایمان مر سکتا ہے چنانچہ شیطان کو دیکھئے شیطان اللہ کا نیرہ سالک تھا لہٰذا اس کے اندر سب کچھ تھا لیکن عشق نہیں تھا اس سے حکم الہمت مجد ملت مولانا شب الہی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کے پاس تین عین تھے ایک عین نہیں تھا اس کے پاس وہ عاقل تھا عقل والا عین اس کے پاس تھا تب ہی تو اس نے یہ دلیل دی کہ خلقتنی من ناری و خلقتو من تین اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا جو مٹی پستی کی طرف جاتی ہے اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا جو بلندی کو پکڑتی ہے تو اس لیے کہا تھا انا خیر منو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من ناری و خلقتو من تین گویا کہ بلندی کی طرف جانے والے کو آپ پستی والے کے سامنے سیدہ کرانے ہیں تو یہ تو عقل کے اصول کے خلاف ہے تو گویا کہ آقل تھا ظالم دوسرا فرمایا کہ وہ عارف تھا یعنی اللہ کی معرفت جانتا تھا عارف والا بھی ہیں ان اس کے پاس موجود تھا تب ہی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراں اس عطاب کے وقت میں کہا کہ مجھے مولد دے دیجئے کہ میں تاکہ قیامت تک زندہ رہوں اور آدم کی ذریعت کو گمراہ کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جھڑ سے مولد دے دی کیونکہ وہ اس بات کی معرفت جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات سے مغلوب نہیں ہوتا اس وقت اللہ حالت غزب میں ہیں لیکن غزب پر اللہ غالب ہے غزب آپ پر غالب نہیں ہوتا لہذا اس غزب کے موقع پر بھی اگر میں رحمت کی رحم کی اپیل کروں گا تو رحم کی اپیل قبول ہو جائے گی لہذا یہ معرفت سفات اس کو دی تو فوراں سے ہی سوال کر دیا تو اللہ نے اس کو مولد دے دی اور وہ عابد تھا عابد ایسا کہ زمین کا چپا چپا ایسا کہ جہاں پر اسے سجدے نہ کیوں ہر جگہ سجدے کی خدا کی ایسی عبادت کی تو تین این تو تھے اس کے پاس فرمایا چوتھا این عاشق والا جو این تھا وہ اس کے پاس نہیں تھا اللہ کا عاشق نہیں تھا تو سالک جو ہوتا ہے سالک سالک نیرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر تین این ہوتے ہیں وہ آقل بھی ہوتا ہے عارب بھی ہوتا ہے اور عابد بھی ہوتا ہے لیکن اگر اس کے اندر جو عاشق والا این نہ ہو تو وہ پھر نیرہ سالک رہ جاتا ہے وہ ایمان اس کا بغیر روح کی ہوتا ہے کسی وقت بھی ڈھہ سکتا ہے حوالے سے کتا ہی کر گئے لیکن چونکہ عاشق والا این تھا عاشق جو ہے کبھی جو ہے وہ گمرہ نہیں ہوتا کبھی عاشق جو ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کی ایمان سے ہٹتا نہیں عاشق ایسی چیز ہے اس لئے آدم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی اور وہ ابو الانبیاء بن گئے تو عشق الہی جو ہے یہ ایمان کی بھی روح ہے لہذا جیسے مومن ایمان لاتا ہے تو سمجھو اللہ سے عشق الہی کی کمنٹمنٹ کر لیتا ہے جیسے جیسے حضر کی ملومت اتھانوین احمد اللہ مثال دیتے ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے نکاح کے وقت میں شور اتنا ہی کہتا ہے کہ قبل تو نکاح میں نے نکاح قبول کر لیا تو اس میں وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اس کو کھانا بھی دوں گا پانی بھی دوں گا برہنے کا مکان بھی دوں گا سکنا دوں گا خرچہ دوں گا تو کل کو اس کو کہا جائے بھی اپنی بیوی کو کھانا پینا خرچہ دو کہا میں نے یہ کمنٹمنٹ کب کی تھی میں تو نکاح میں نہیں کہتا ہے کہ اس کو کھانا دوں گا تو یہ کہنا اس کا غلط ہے اس لئے غلط ہے اسے جب کہہ کہ میں نے قبول کر لیا تو اس قبول کے عنوان میں سار یزمیلاری آگئی ایسی فرمایا کہ جب ایمان والا کہتا ہے یا کہتا ہے آمننا تو اس کا مطلب کہتا ہے عشقنا باللہ کہ ہم ایمان لاے اللہ پر اس کا مطلب ہے عشقنا باللہ ہم اللہ کے عاشق ہوگئے اس لئے عشقی جو ہے وہ ایمان کی روح ہے اب عشقی جو ہے وہ دو طرح کہہ ایک عشق طبیع ہے انسان کی طبیعت کے اندر عشق اور وارفتگی ہے اور ایک عشق اقلی ہے انسان جو سوچ کر سامنے معشوق اور معبو کی سفات آوال دیکھ کر عاشق بنتا ہے تو یہاں پر کونسا عشق مطروب ہے فرمایا یہاں عشق اقلی مطروب ہے اگرچہ عشق طبیع بھی اگر حاصل ہو جاتا تو کوئی مذاقع نہیں بعض لوگوں پر غلبہ حال ہوتا ہے وہ عشق طبیع کا بھی شکار ہوتے ہیں اور اس کے طبیع کے اندر جو ہے وہ جوش ہوتا ہے غیلان ہوتا ہے وارفتگی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ پر جھومتے اور مر بڑھتے ہیں ان کی حالت ایسی ہوتی ہے وہ اپنے حال میں نہیں رہتے لیکن یہ مطلوب نہیں ہے مطلوب عشق اقلی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا محبوب اور معشوق یعنی اللہ ہے وہ عشق تین وجہ سے کیا جاتا ہے یا تو جمال کی وجہ سے یا کمال کی وجہ سے یا نوال کی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ میں یہ تینوں کمال موجود ہیں اور بترجہ اتم موجود ہیں لہذا اب یہ اپنی عقل کو قائل کرتا ہے کہ نہیں مجھے عاشق بننا ہے تو اللہ کا عاشق بننا ہے اللہ ہی میرا وہ محبوب حقیقی ہوگا اس کے علاوہ کئی میری نگاہ نہیں لا محبوبہ اللہ اللہ کے ذرے میں لگاؤں گا اللہ کے سوا کوئی محبوب بننے کے قابل نہیں ہے تو یہ عشق اقلی جو ہے اس کو اختیار کرتا ہے اس عشق اقلی کے نتیجے میں یہ پھر اللہ تبارک وطالعہ کہ قرب کی منزلیں تیہ کرتا ہے ابرا عشقی الہی کی کیا حقیقت ہے عشق الہی کی حقیقت تفویز ہے تفویز کا مطلب ہے کہ عاشق اپنے آپ کو معشوق کے حوالے کر دیتا ہے جیسے عاشق اصادق معشوق کی گود میں گر جائے اس کے آغوش میں گر جائے تو پھر اس کو یہ پروانی ہوتی کہ کیا ہوگا وہ آنکھیں بند کر کے محبوب کی گود میں پڑھا اب وہ محبوب ہی اس کے ساتھ جو کرے گا کرے گا وہ پڑھا اس کی گود میں تو گویا کہ یہ عشق کی کیفیت تفویز ہے ایسی یہ عاشق اصادق جو ہوتا ہے یہ محبوب حقیقی ہے یعنی اللہ جو ہے وہ اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے یا اللہ میرے قول میرے فعل میرے حال میری اقوال اور عامال میں میری اپنی اب کوئی مرضی نہیں ہے میں نے ساری مرضیاں تیرے سپرد کر دی ہیں تو میرا محبوب حقیقی ہے جیسے چاہے لے کے چل تو یہ تفویز جو ہے یہ عشق الہی کی حقیقت ہے اور جب یہ بندہ جو ہے وہ تفویز کے مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بات ہے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ پر جو بھی اچھا یا برا حال ظاہر ہوتا ہے یہ اسی پر جھومتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے محبوب کی طرف سے وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ مجھے چوٹ لگ گئی یہ چوٹ کیوں لگی یہ تکلیف نہیں اس کو لطف آتا ہے کہ میرے محبوب نے چوٹ لگائی ہے جیسے محبوب جب محبت میں اگر جب مجازی آشی کی گال کو یہ چونٹی بھر دے تو وہ آشی جھومتا خوش ہوتا ہے یا محبوب جہاں حضرت ثانویر احمد اللہ نے فرماتے ہیں وہ محبوب آشی کو گھوند بے لے کے زور سے پھینچے تو اس کی پسلیاں بلے ٹوٹنے لگیں تو لیکن آشی کو شکایت نہیں ہوتی اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے محبوب نے یار کتنی زور سے مجھے اپنی سینے سے لگایا تو ایسی اللہ تعالیٰ کی طرح سے اگر کوئی آزمائش یا کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے اس کو بھی اسی طرح لطف آتا ہے جیسے اس آشی کو آتا ہے وہ یہ سوچتا ہے میرے محبوب کی طرف سے یہ تکلیف آئی ہے اور یہ جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف میں جو لطف ہے وہ بزار راحتوں میں لطف نہیں ہے کیونکہ اس میں جو ماشوق مجھے اپنے قریب کر رہا ہے تو اس عشقی کی حقیقت کو جب انسان پہنچ جاتا ہے تفویز کے مقام کو تو گوئے کہ عشقی الائی کی حقیقت پا لیتا ہے جب یہ عشقی الائی کی حقیقت ملی اب سب ساری منزل آسان ہو جاتی ہیں کیونکہ پھر یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے کیا کہا اور کیا نہیں کیا کیسے اور کیسے نہیں ہے یہ پھر نہیں سوچتا ابراہ یہ سوال عشقی الائی کی حقیقت حاصل کیسے ہوگی تو حاصل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہل سب سے پہلے کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اس کا ذکر کرے اس لئے انسان کی فطرت ہے کہ جس کا ذکر بار بر کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک انس پیدا ہو جاتا ہے تعلق قائم ہو جاتا ہے سب سے پہلے تنہائیوں اور خلوتوں میں لا الہ الا اللہ کی ذر بے لگائیں دوسرا تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کی نیمتوں کو یاد کرے بار بار اس کے جب وہ دریائے فیض کے دروازے پر جا کر اور سوچے کہ اس نے مجھے کیا دیا ہے نیمتوں کو یاد کرے جب نیمتوں کو یاد کرے گا تو اللہ تمہارک و تعالی سے اس کو محبت بڑھنے لگے گی وہ سوچے کہ یار یہ تو میرا محسن ہے یہ سب کوئی دیا ہے اس نے مجھے یہ کرے اور تیسرا یہ فرمایا کہ یہ اللہ تمہارک و تعالی کی اطاعت اور اس کے حکم منشاہ کو دیکھے اللہ کو حکم اور منشاہ کیا ہے اس حکم اور منشاہ پر اپنے آپ کو قربار کرنا سیکھیں کہ نہیں اللہ تمہارک و تعالی کی اس بات کو میں نے پورا کرنا ہے اس کیفیت میں ہو جائے اور چوتھا فرمایا کہ اہلِ محبت کی صحبت اختیار کرے جو پہلے سے عاشقانِ خدا ہے تو وہ جو منزلِ تیہ کر گئے ان کی صحبتوں میں بیٹھے اور ان کی اہداؤں کو دیکھے یہ کیسے خدا پر مر بٹھتے ہیں کیسے خدا کی جو حکم پر اطاعت کرتے ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھ کے وہ فیضانِ صحبت حاصل کرے اور پانچوہ یہ کہ خود اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں جو ہے وہ تیرا عشق اور محبت چاہتا ہوں آپ مجھے اپنا عشق اور محبت عطا کر دیجئے یہ اس سے دعائیں کریں اور اللہ کی کوئی بھی حکم اور اطاعت جب کرے اس حکمِ اطاعت میں طلبِ محبت مطلوب ہو کہ اللہ یہ عبادت میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ تجھ سے میں سے محبت قائم ہو جائے تو محبت کے لئے عبادت کرے تو ان اصاف کے اوپر عمل کرتا چلے جائے گا تو یہ عشقِ الٰہی کی حقیقت پا جائے گا اور تفییز کا مقابل اس کو مل جائے گا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت الیبریٹ انداز سے اپنے بھی سمجھایا عشقِ الٰہی کا مفہوم ایک سالک کو کیسے اس کو سمجھنا چاہیے موسیقی